موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر with your family and friends اور میرے چینل کا نام ہے simply us entertainment صبح کا وقت ہے اور یہاں ناشتہ بن رہا ہے اور شکر الحمدللہ اب کراچی میں گیس آ گئی ہے تو شکر الحمدللہ یہ ہے کہ کبھی گیس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے تو پھر cylinder use ہو جاتا ہے جب نہیں ہوتی لیکن شکر ہے کہ اب گیس ہوتی ہے زیادہ ٹائم تک گیس ہوتی ہے آپ بتائیے آپ لوگ سب لوگ کیسے ہیں اور کیسے ایک زندگی گزر رہی ہے آپ سب سکی تو بس یہ ناشتہ باتوں باتوں میں ہی رہی ہو گیا اور ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا ہے اور عبداللہ ہاتھ کا آج سکول ہے تو عبداللہ ہاتھ جو ہے وہ سکول میں ہی ہے اور ہم سب مل کر ناشتہ کر رہے ہیں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ سے اور بہت ناٹک کے ساتھ ہی اپنا ناشتہ کر رہے ہیں عبداللہ سے اور جب تک عبداللہ ہاتھ سکول میں ہوتے ہیں تک یہ تھوڑے سکون میں ہوتے ہیں اور جب عبداللہ ہاتھ سکول سے آ جاتے ہیں تو پھر ان دونوں کے شرارتوں سے پورا گھر چہکتا اور مہکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بچے ہیں تو انہی کے دم سے زندگی ہے اور سب کچھ انہی کے دم سے ہے اور گھر میں دونک بھی انہی کے دم سے ہے اللہ پاک ہم سب کو صاحب اولاد رکھے نوازے جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نصیب کریں اور اچھی اولاد نصیب کریں ماباپ کے لیے اچھی ثابتوں آنکھوں کی تھندک ثابتوں اور ان کے بڑاپے کا سہارا بنیں اور نیک اولاد عطا کریں ہم سب کو آمین سم آمین تو بس اسی طرح آپ لوگ ہمیں چاہتے رہیں سبسکرائب کریں لائک کریں سپورٹ کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت دھیر سارا پیار دیجئے گا تو بس یہاں چائے بھی تیار ہو گئی ہے اور چائے جو ہے عبدالواسے چائے کا بہت زیادہ ہی شوقین ہے لیکن میں ان کو بہت کم دیتی ہوں لیکن پھر بھی وہ جب چائے آئے گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ بس چائے چاہیے اور چائے چاہیے تو یہاں میں آج کھانے کیلئے کڑی بنا رہی تھی روز کا کام ہے سوچنا پہلے سوچنا پھر بنانا پہلے سوچتے رہیں پھر بنائیں کہ آج کیا بننا ہے ایسا کیا بنائیں جو بچے بھی آرام سے کھا لیں تو یہاں پہلے میں نے جو دہی منگایا وہ تھوڑا پتلا تھا پھر مجھے دوبارہ سے دہی منگوانا پڑا تو یہاں میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ دہی اور اس کے لئے میں نے یہ دیکھ لیں ایک بڑا چمچہ جو ہے وہ بیسن کا لیا ہے اب میں اس کے اندر پسی لال مرچ ایٹ کروں گی اور ہلدی تھوڑی سی زیادہ رکھوں گی اور نمک اور کٹی لال مرچ یہ میں ڈال کر ان کو پھینٹ لوں گی پھینٹنے کے بعد اچھے سے پھینٹوں گی اور پھینٹنے کے بعد میں اس کے اندر زیرہ ڈال کر پانی ایٹ کر دوں گی اور جو ہے تھوڑے سے کڑی پتے بھی ایٹ کر دوں گی جتنی زیادہ آپ دہی اور بیسن کو اچھا پھینٹیں گے اتنا ہی اچھا جو ہے آپ کی کڑی جو ہے وہ تھوڑی فلفی سی بنے گی تو اس لئے میں بہت زیادہ پھینٹتی ہوں تاکہ جو ہے کڑی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی سی بنیں تو بس یہاں میں نے اس میں پانی ڈال کر زیرہ ڈال کر اور کڑی پتے بھی میں نے ایٹ کیے تھے شاید میں اس کا کلپ لینا بھول گئی تو اور حضب زائے کا نماغ یہ ڈال کر میں نے چڑھا دیا اور بس کڑی کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ایک جوش تک میں نے جو ہے کڑی کو چمچہ چلاتی رہے اور پھر ہلکی آنچ پھر پکنے کے لئے چھوڑ دیا یہیں دوسری طرف میں نے پکوڑوں کی تیاری کر لی اس میں میں نے لیا ہے بیسن کٹی لان میرش کٹ پیسی لان میرش تھوڑی سی ہلڈی اور بہت سارا ہرہ دھنیا اور باریک کا ٹیوی ہری میرش لیکن بلکل ایک میں نے لیا ہے کیونکہ میرے بچے ہیں وہ نہیں کھاتے مرچیں تو اس ویعہ سے میں نے ایک ہی ڈالی تھی اور بہت سارا ہرہ دھنیا ڈال کر میں نے اس کا ایک گاڑا اور میٹھی سوڈا یہ یاد رکھئے گا کہ میٹھی سوڈا بھی میں نے ایٹ کی تھی اور بس یہ ڈال کر میں نے اس کو اچھے سے میں نے جو ہے اس کا ایک ڈھو بنا لیا میں نے پیاز اس پہی ایسے نہیں ڈالی کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ پکوڑیں جو ہیں وہ پیاز کے بینا ہی کھاتے ہیں چاہے وہ کڑی میں ہوں چاہے وہ روکھیں ہوں وہ اس میں پیاز نکال نکال کے فیکتے ہیں تو اس لئے ہم سب کو جو ہے وہ جو بچوں کو پاسندہ ویسے ہی بنانا پڑتا ہے بہت سارے لوگ یہ بلیں گے کہ جو ہے آپ نے پکوڑوں میں پیاز ہی نہیں ڈالی تو بھئی میرے گھر کا یہ ہے کہ میرے بچے نہیں کھاتے تو پھر میں کہاں سے پکوڑے دھونتی پڑھوں گی اس لئے میں سب کے لئے پھر ایسی ہی پکوڑے بنا دیتی ہوں کہ جو بچوں کو پسند ہو تو بس اور الگ سے جو ہے میں نے ہمارے لئے جو پکوڑے تیار کیا تھا اس میں میں نے پیاز ایڈ کر لی تھی ان میں میں نے جو کڑی مکیزر میں نے پکوڑے ڈالتا ان میں میں نے پیاز ایڈ نہیں کی تھی تو بس پھر میں نے اس کو اچھے سے گول لیا اور گھولنے کے بعد پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تھوڑا میں نے ریز دیا ریز زیادہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے میٹھی سوڈا جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کو رکھنا پڑتا ہے اگر ہم رکھیں گے نہیں تو پھر میٹھی سوڈا جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اس لئے ہمیں تھوڑی دیر رکھنا پڑتا ہے جب تک میٹھی سوڈا اپنا کام دکھا ہے اس کے بعد یہاں بچوں نے کھیلنا کودنا شروع کر دیا تھا تو آج میں آپ کو ان کی تھوڑی سی مستیاں دکھاتی ہوں کہ یہ لوگ پورا دن کیا کرتے ہیں کوئی سکتا ہوں اوووہ موسیقی 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 تو بس الحمدللہ ہماری کڑی تیار ہو گئے اور یہ آیا اس کا پر مزیدار قسم کا تڑکہ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا یہ مس سوچے گا کہ اتنی جلدی کیسے اللہ حافظ کہہ دیا یہ تو ابھی شروعات ہے شام کو ہم گئے تھے بنسروڑ تو وہاں کی کلپ آپ ضرور دیکھئے گا ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اللہ حافظ